لوگ سبا کے اٹھارویں انتخابات حالی میں تکمیل ہو گئے ہیں دوہزار چوبیس میں انیس اپریل سے اکم جون تک سات مرحلوں میں یہ الیکشن پوری طرح تکمیل کو پہنچا ہوا ہے پانس سو ترپن فائی فیفٹی تری پارلیمنٹری لوگ سبا سیٹس کے لیے میدان میں آٹھ ہزار دین سو ساٹھ بیدوار میدان میں رہے دوہزار انیس میں اس کی تعداد آٹھ ہزار انچالیس تھی انیس سو چھان نوے نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد سب سے بڑی تعداد بزوار امیدواروں کے پیدان میں رہی ہے اب سب کی نظریں چار جون پر جمعی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں جس دن انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے کئی خیاس آرائیاں کئی کیلکولیشنز ہو رہے ہیں اور شاید ریزلٹ آنے کے نتائج آنے کے دو دن پہلے ہی سے ایکزیٹ پول خیاس آرائیاں شروع ہو جائیں گے یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں اس بار جو موجودہ حکومت رہ رہی ہے پھاچپا کی انڈی ایک سرکار اس کے پاس کوئی اہم مددہ نہیں تھا کوئی ملک کے دوسرے ایمپورٹنٹ پرابلمز کے حوالے سے مسائل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں تھا کوئی ایجنڈا نہیں تھا اس لحاظ سے جیسے ہی پہلا مرحلہ قتم ہوا ملک کے وزیر آزم نے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی شروع کر دی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا کہ مسلمان گھسپریٹی ہیں باہر سے آئے ہیں ملک میں وہ غیر کی طرح رہنے رہنا چاہیے اور مسلمانوں کی وجہ سے ہندووں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے خطرہ ہے اور مسلمانوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے والے کہا گیا یہ بھی کہا گیا کہ اپوزیشن جو ہے انڈیا الائنس اس کے اہم جو سیاسے پارٹی کانگریس جو رہی ہے اس کے منشور پر وزیر آزم مدی نے یہ کہا کہ منشور میں منشور میں یہ کہا گیا ہے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیشن آف ویلت آف دی کنٹری کے نام پر ملکی جو دولت ہے ایک سانت طور پر تقسیم کرنے کے نام پر پوری طرح دولت دوسروں کے حق مار کے مسلمانوں کو دی دی جائے گی یہاں دو ہزار چھے میں منمون سنگھ نے جو اس وقت ملک کے وزیر آزم تھے انہوں نے جو بات کہی تھے کہ ملک میں سب کو اپنا برابر کا حصہ ملنا چاہیے تاکہ سب کو جینے کے یک سان مواقع ایکول اپنچنیٹیس حاصل ہو تو مسلمانوں کے خلاف جو ایجنڈا اپنایا گیا یہ ایک ہندو کارڈ کھلنے کی منصوبہ بند کوشش رہی ہندو طواقات کھلتے ہوئے ہندووں کے اوٹ کو پولورائز کرنے کے لیے بٹورنے کے لیے ایک بار پھر ہندو مسلم نفرت کا پیغام دیا گیا اور یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ جس طرح اپنے منصوب سے نیچے اتر کر آمیانہ طور پر بلکل یوں کہنا چاہیے کہ چیپ ریٹیٹ پولٹکس جیسے کہتے ہیں وزیر آزم نے مسلمانوں کے خلاف اس خدر نفرت آمیز بیانات دیئے الیکشن ریلیز میں مسلمانوں کو ہمیشہ نشانہ بنا جا رہے ہیں شاید ہی ملک میں کوئی ایسا وزیر آزم رہا ہوگا جو اپنے منصوب کے شایئن شان نہ رہ دے ہوئے ایسے نازبہ الزامات انہوں نے لگائے مسلمانوں پر جبکہ وہ کہتے رہے کہ ان کا جو رویہ ہے ملک میں بسنے والے تمام باشندوں کے ساتھ اقصہ ہیں سب کا وشواس کی بات کی انہوں نے اور سب کی بھاگیداری کی بات کی سب کا ساتھ کی بات کی سب کا وکاس کی بات کی اور الیکشن کے دوران وہ اپنے اصلی چہرے پر آگئے ہیں یہاں تک کہ کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے بھاچپا کہتی رہی ہے کہ اگر کسی نہ کسی طرح مودی کہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے اس انتخابات میں انڈیا آلینس کو جیت مل جاتی ہے تو وزیر آزم کے نئے وزیر آزم کے گھر پر دہشت گردوں کو بلا کر ٹیریریسٹوں کو بلا کر انہیں بریانی کھلائی جائے گی اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پچھلے دس سال سے انہوں نے ترقیم کے نام پر جتنی پالیسیاں بنائی ہیں جتنے انہوں نے پروگرامز بنائے ہیں یہ سارے پروگرام ملک کے حتمے ملک کے مفاد میں بہت ضروری رہے ہیں ان تمام کا صفایہ کر دیا جائے گا اگر کانگریس پور پہ آ جاتی ہے ملک کے جو موجودہ حکومت میں جو کئی وزیر رہے انہوں نے بلکل غیر ذمہ داری کے ساتھ کئی علول فلول باتیں کہیں ہیں ان کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ دیسری مرتبہ اختیار پر خابض ہونے کی پوری طرح تیاری میں ہیں ملک کے پردان مندرین نے تو الیکشن کے آغاز ہی میں کہہ دیا کہ اس بار ان کی جو اکثریت ہوئی پارلیمنٹ میں وہ چار سو سے پار کر جائے اور جب وہ چار سو سے پار کر جانے کیا یہ اب وشواز بتا رہے تھے کہ بھروسہ بتا رہے تھے تو بندازہ لگائیے کہ ان کی چھیڑ چھاڑ کیس طرح سے ہوگی کانسٹیٹوشن کے ساتھ ملک کے دستور کے ساتھ ملک کے آئین کے ساتھ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کئی بار ان کے ایجنڈے میں کانسٹیٹوشن میں تبدیلیوں کی بات وہ کرتے ہیں اور پھر کئی جگہ کوئی الزام لگاتے ہیں پوزیشن پارٹیز پر مودی یہ کہتے ہیں کہ ملک کے جو دستور ہے جو ملک کا کانسٹیٹوشن ہے سمویدھان ہے اس کی رقشہ کرنا ہی ان کا بڑا کام ہے کہنے اور کرنے میں جو فرق ہے وہ ہم نے دیکھی لیا اس بار کا الیکشن ایسا ہے کہ ملک میں جو لوگ امن چاہتے ہیں ملک میں جو لوگ سیکیولیرزم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت کو جو لوگ مضبوط کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جو یہ تمام اپجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے ایسپیریشنز رکھتے ہیں ملک میں اندو بھکتوں کے کوئی کمی نہیں ہے ایسے اندو بھکت جو ہندو طوا کو گلے لگائے ہوئے ہیں انہیں ملک کی ترقی ملک میں جو سامرسیہ ہے ملک میں جو تقصیریت ہے پلوریلٹی ہے کلچرل ڈائیورسیٹی ہے اسے انہیں کوئی لینا نہیں ہے وہ صرف بیاز جو پریجیڈائز ہیں ایسے لوگوں نے الہدگی پسند ایسے ایلیمنٹس کا ساتھ دیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں جیت نفرت پھیلانے والوں کی ہوتی ہے یا محبت کا پیغام دینے والوں کی ہوتی ہے ساری نظریں اب چار جون پہ لگی رہی ہیں کہا تو یہی جا رہا ہے کہ حالات بدلیں گے تبدیلی آئے گی سیکیلوریزم مضبوط ہوگا ڈیمکورٹک ویلیوز مضبوط ہوں گے ملک میں جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے ملک میں جو نوجوانوں میں ایک طرح کی بے چینی ہے وہ دور ہوگی ملک ترقی کی نئی رہوں پر آئے گا اب فیصلہ چار جون کو ہی ہوگا ہم سب کو اس دن کا بے چینی سے بے تابی سے بہت انتظار ہیں ملک ترقی کی نئی رہی ہیں